الحمدللہ شاہد خان افریدی کی نہایت امدہ پرفارمنس کی بدلت نہایت امدہ بیٹنگ اور بولنگ کی بدلت ملتان سلطانس کے ٹیم کے میچ جی چکی ہے اس طرح سے میری پیش کوئی سو فیصد درست ثابت ہو چکی ہے جیسا میں نے کہا تھا ہو با ہو ویسا ہو چکا ہے میں نے آپ کو میچ شیور ہونے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو ٹیم اس میچ میں سیکنڈ بیٹنگ کرے گی وہ ہی ٹیم جیتے گی آج ملتان سلطان کی جانب سے اچھی پرفارمنس دکھائی گئی شوئی ملک نے ٹوہ جیتا ٹوہ جیتے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ایک اچھا فیصلہ تھا کیونکہ شوئی ملک پہلا میچ ہار چکے تو فیلڈنگ کر کے لیکن آج پھر فیلڈنگ کی کیونکہ شوئی ملک پتا تھا کہ ہمارے پاس میڈل آرڈر میں لور آرڈر میں شاہد افرید دی اور آرڈرے رسل جیسے ڈینجرز بلے باس موجود ہیں جو کسی بھی وقت میچ کا پانسہ پڑھ سکتے ہیں اس لئے شوئی ملک کا ٹوہ جیتے پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ ایک اچھا فیصلہ تھا لیکن ملتان سلطان کے ٹیم میں آج پھر ایک کمی نظر آئی کہ ملتان سلطان نے شان محسود کو باہر نہیں کیا لوری ایونز کو باہر نہیں کیا شان محسود نے تو آج اچھی بیٹنگ کی لیکن لوری ایونز جو ہے نا اس نے آج مجھے پھر تڑپایا مجھے اس پر بہت گسہ آ رہا ہے پندرہ رن سکور کی ہے پچیس کے اندر کھیلیں اس کو دفع کرو باہر بیجو کسی اچھے کھلاڑی کو لاؤ کوئی اور اچھا بیٹھا ہوگا اس کو کھلاو اس کو دفع کرو باہر بیجو یہ ٹیم کو میچ ہرائے گا ہمیں ایسے کھلاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے اسلام آباد کی جانب سے آج بہت بری پرفارمنس سامنے مارس وائلیوں کرونکی نے جس نے اکیلے نے پچاس رن سکور کر کے ٹیم کو جتوانے کی کوشش کی بیٹنگ کے ذریعے لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی بیٹسن فہیم اشرف کے علاوہ یہ کرونکی کا ساتھ نہ دے سکا فہیم اشرف نے تھوڑی اسی نیچے سے اچھی بیٹنگ کی جس کی وجہ سے ایک فائٹنگ ٹوٹل اسلام آباد کو ملا جسے وہ ڈیفینڈ کر سکے پھر بولرز نے اچھی بولنے کی اسلام آباد جیت سکتا تھا اگر ایک دو ویٹم مزید مل جاتی تو اسلام آباد اس میچ کو جیت سکتا تھا اوہرالہ یہ ایک اچھا میچ ہوا اور جیسے میں نے کہا تھا ویسا ہو گیا